بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست سے ایگ لیس موکا کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم ویداؤ ٹوون بنائیں گے تو چلی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پتیلے کو پری ہیٹ کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے آپ ایک پتیلہ لے لیا ہے اور اس میں بچھا دیا ہے نمک اسی نمک کو میں ہر دفعہ کیک بیگ کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں اور اس میں رکھ دیں گے وائر سٹینڈ اور اسے کور کر کے میڈیم فلیم پہ پری ہیٹ ہونے دیں گے اب ہم کیک پین کو ریڈی کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے آپ پہ ایٹ انچز کے دو کیک پین لے لیا ہے اور سمپلی سے برش کی ہلپ سے آئل سے گریز کر لیں گے میں کیک کے بیٹر کو دو کیک پین میں ٹرانسفر کر کے الیدہ الیدہ جگہ پہ ویداؤٹ اوون بیگ کروں گی لیکن آپ چاہیں تو ایک ہی کیک پین میں کیک کو بیگ کر سکتے ہیں اور اب اس میں لگا دیں گے بٹر پیپر بٹر پیپر آپ کو کسی بھی سٹیشنری کی شاپ پہ ایزی لی مل جائے گا بٹر پیپر لگا لینے کے بعد کیک پین کو چاروں سائٹ سے آئل سے گریز کر لیں گے اسی طرح دوسرا کیک پین بھی ریڈی کر کے سائٹ پہ کر دیں اب ہم موکا کیک کے لئے کافی کا مکشر پیپر کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے آپ پہ ایک کپ کرم دودھ لے لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیں گے تھری ٹی سپون انسٹینٹ کافی اور کافی کو دودھ میں اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہیں اور اب اسے سائٹ پہ کر دیں اور اب کیک کے دوسرے سٹیپ میں ہم اس کے ڈرائنگریٹس کو ریڈی کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے آپ پہ 2.5 کپ میدہ لے لیا ہے اور گرامز میں یہ 3.30 گرام ہے ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے کوکو پاوڈر 1.4 کپ اور گرام میں 22 گرام بیکنگ پاوڈر 2 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپون پلس 1.8 ٹی سپون اس کے علاوہ نمک 1.4 ٹی سپون اب ان سب ڈرائنگریٹس کو اسکریپر کی ہلپ سے اچھے سے مکس کر لیں آپ ان سب ڈرائنگریٹس کو پہلے چھان لیجئے گا اور اس کے بعد ہی اس کے لئے میں نے ان کو چھان کر رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھئے میں نے ان سب ڈرائنگریٹس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اس میں لائے رحمان الرحیم اور اب ہم کیک کا بیٹر پرپیر کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے آپ ایک باول لے لیا ہے اس میں اٹ کر دیں گے 3 4 cup oil ساتھی اس میں اٹ کر دیں گے اس میں اٹ کر دیں گے انہیں اچھے سے ویس کر لینے کے بعد اس میں اٹ کر دیں گے دہی 3 4 cup وانیلا ایسنس ون اہا ہف ٹی سپون اور اب اسے ایک بار پھر سے ویس کر لیں اب اس میں اٹ کر دیں گے اپنے ڈرائنگریٹس میں انہیں دو سے تین پورشنس میں اٹ کروں گے تاکہ مکس کرنے میں آسانی ہو اور لمز بھی نہ بنیں اور ساتھی ساتھ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے کافی کا مکشر جسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے پریپیر کیا تھا اسے بھی بیٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کرتے جائیں اور اب لاشٹ میں اس میں سارا کافی کا مکشر ایڈ کر کے اسے ویسک کر لیں گے میک شور کہ اس میں لمز نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ نے اسے اتنا زیادہ ویسک بھی نہیں کرنا کہ یہ اوور مکس ہو جائے تو اب کیک کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی لمز نہیں ہے اور اب کیک کے بیٹر کو سکریپر کی ہلپ سے سائیڈ سے سکریپ کر کے سینٹر میں کر لیں گے اور اب کیک کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے ٹرانسفر کر دیں گے اپنے کیک پین میں کیک کے بیٹر کو ایکوالی دونوں کی ایک پین میں ٹرانسفر کر دیں گے کسی ایک میں بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیک کے بیٹر کو کیک پین میں ٹرانسفر کر لینے کے بعد اسے دو سے تین بار ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں سے ایر بابلز ریموف ہو جائیں اور اب ہم کیک کو بیک کر لیں گے تو اس کے لیے پتیلہ بھی پری ہیٹ ہو چکا ہے اور اب اس میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ رکھ دیں گے کیک پین کو اور اب پتیلے کو کور کر دیں گے اور کیک کو چالی سے پینتالیس منٹ بلکل لو فلیم پہ بیک ہونے دیں گے تو اب کیک کو چالی سے پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس پر ٹوٹپک ایٹ کر کے اسے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ٹوٹپک بلکل صاف ہے اس کا مطلب کیک بیک ہو چکا ہے اور اب ہم اس پر سے کیک پین کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے دوسرا کیک بھی بیک کر لیا ہے اور میں نے دونوں کیک کو ویڈاوٹ اوون بیک کیا ہے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب تک ہمارا کیک تھنڈا ہو رہا ہے ہم اس کے لئے موکا سیرپ ریڈی کر لیں گے تو اس کے لئے ایک باؤل میں ایٹ کر دیں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون دودھ اور یہ گرم دودھ ہے ساتیس میں ایٹ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون شگر آپ یہاں پہ چاہیں تو پاورڈ شگر بھی اس کر سکتے ہیں ساتیس میں ایٹ کر دیں گے انسٹینٹ کافی 2 ٹی سپون اور اب ان تینوں انکریئنٹس کو اچھے سے وست کر لیں گے تاکہ کافی اور شگر میلٹ ہو جائے اس میں تو اب اس میں کافی اور شگر اچھے سے میلٹ ہو چکی اور اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اب ہم کافی کی فروسٹنگ ریڈی کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے 3 ٹی سپون انسٹینٹ کافی پاورڈر شگر فولٹیبل سپون اور اب اس میں ایٹ کر دیں گے 2 ٹی سپون کے قریب گرم پانی اور اب ان دونوں کو اچھے سے وست کر لیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور بھی ایٹ کر دیں گے جیسے کہ ابھی مجھے پانی کم لگ رہا ہے تو میں نے 1 ٹی سپون پانی اور ایٹ کیا ہے اور اسے اچھے سے وست کر لیں گے بلکل اسی طرح جیسے ہم کافی ریڈی کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے کافی کو اچھے سے وست کر لیا ہے اور اس کا کلر بھی کافی لائٹ ہو چکا ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے اور اب ہم ویپنگ کریم کو اچھے سے وست کر لیں گے سٹارٹ میں ہم نے اس کی سپیٹ کو لو رکھنا ہے اور بعد میں ہم اس کی سپیٹ کو پڑھا دیں گے یہ ویپنگ کریم پہلے سے ہی سویٹنڈ ہے تو میں اس میں شوگر ایٹ نہیں کری اگر آپ شوگر زیادہ پسند کرتے ہیں یا بلکل شوگر نہیں ہے ویپنگ کریم میں تو آپ ایٹ کر لیجئے گا تو یہ دیکھئے اس میں سٹیف پیک سپن چکی ہے اور یہ ویپنگ کریم اچھے سے ویپ ہو چکی آپ نے اسے اووے مکس نہیں کرنا ویپنگ کریم کو اچھے سے ویپ کر لینے کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے ونیلا ایسنس ون ٹی سپون اور اسے بھی ویپنگ کریم کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے ونیلا ایسنس کو ویپنگ کریم میں اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اسے رکھ دیں گے ریفریجرےٹر میں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے تو اب دونوں کی ایک تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم چھوڑی کی ہلپ سے کیک کی جو سائٹس ہیں اسے الیدہ کر لیں گے کیک پین سے اور اب کیک پین کو پلٹ کر الٹا کریں اور نیچے سے ہلکا سا ٹیپ کریں تاکہ کیک نکل آئے اور اب کیک کے نیچے جو بٹر پیپر ہے اسے بھی ریموف کر دیں گے اسی طرح سے جو دوسرا کیک ہے اسے بھی میں نکال لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے دونوں کیک کو نکال لیا ہے اب ہم اوپر سے کیک کو برابر کرنے کے لیے اسے سمپلی کر لیں گے سیریٹیٹ نائف کی ہلپ سے اور میں نے جو کیک اوپر سے کٹ کیا ہے اسے ہم بعد میں یوز کریں گے ڈیکوریشن کے لیے تو ابھی ہم اسے فلال سائٹ پہ کر رہے ہیں اسی طرح ہم دوسرے کیک کو بھی کٹ کر کے اوپر سے برابر کر لیں گے اور اب ہم بریش کی ہلپ سے اس کے اوپر موکہ کافی سیرپ لگا دیں گے آپ چاہیں تو یہ سیرپ چمچ کی ہلپ سے بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں کیک کو چاروں سائٹ سے سیرپ سے اچھے سے کور کر دیں گے اسی طرح ہم بریش کی ہلپ سے ہم دوسرے کیک کے اوپر بھی سیرپ کو لگا دیں گے سیرپ کو دونوں کیک کے اوپر اپلائے کر دینے کے بعد اسے تھوڑی دیر کیلئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور اب ہماری ویپنگ کریم بھی تھنڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں 2 سے 3 ٹیبل سپون کافی کا مکسچر ایٹ کر کے اسے اچھے سے ویس کر لیں گے تاکہ ویپنگ کریم کا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو جائے اور دوسرے یہ کہ اس میں کافی کا ٹیسٹ بھی آ جائے میں ڈائریکٹ جو کافی کا مکسچر ہے اسے کیکیوں پر اپلائے نہیں کروں گی ادروائز کیک جو ہے وہ کڑوا بھی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھئے اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کا کلر مجھے بہت زیادہ لائٹ لگ رہا ہے تو اس میں 1.5 ٹیبل سپون کے قریب کافی کا مکسچر میں اور آئٹ کر رہی ہوں اور اسے بھی جو ہے ویپنگ کریم میں اچھے سے مکس کر لیں گے کافی کے مکسچر میں کوئی بھی لمس نہیں ہونے چاہیے ادروائز جو آپ کی ویپنگ کریم ہے اس پہ بھی وہ لمس باقی رہ جائیں گے تو اب ویپنگ کریم ریڈی ہو چکی ہے اور ہم اسے سائیڈ پہ کر لیں گے اور کیک ٹرن ٹیبل کو ریڈی کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے آپ ایک پتیلی لے لی ہے اسے اُلٹا کر دیا ہے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے پیزا پین میں نے آپ پہ پیزا پین لیا ہے اور اسے بھی اُلٹا کر دیا ہے میں کیک کو ڈائریکٹ پیزا پین کی بیک سائیڈ پہ نہیں رکھنا چاری تھی اس لئے میں نے کیک بورٹ رکھ دیا ہے اس کے اوپر اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے کیک کو اس سے پہلے کیک بورٹ کے اوپر ہلکی سی فروسٹنگ لگا لیں گے اور اس کے اوپر کیک رکھ دیں گے اور اب ہم کیک کے اوپر کافی اور ویپنگ کریم کی فروسٹنگ لگا لیں گے اور اسے سیرٹیڈ نائف ٹول کی ہیلپ سے ایونلی سپریڈ کر لیں گے اور ہم نے جو کیک ٹرن ٹیبل ریڈی کیا ہے اسے گھوماتے جائیں گے اور جو فروسٹنگ ہے اسے کیک کی چاروں سائٹس پہ ایونلی سپریڈ کر دیں گے اب اس کے اوپر دوسرا والا کیک رکھ دیں گے اُلٹا کر کے اور اسے تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ برابر ہونا چاہیے دونوں سائٹس سے اور اب ہم کیک کی سائٹس کو سکریپر کی ہلپ سے کرمز کوٹ کر لیں گے مطلب کی کیکس کے سائٹس پہ جو ہلکے ہلکے کرمز ہوتے ہیں وہ اترنے لگ جاتے ہیں تو پہلے ہم ہلکی سی ویپنگ کریم لگا کر اسے کوٹ کر لیں گے تاکہ وہ اترے نہیں اگر وہ اتر گئے تو پھر ہماری ویپنگ کریم جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس میں نیٹنس نہیں آئے گی تو اب میں نے کیکس کی سائٹس کو جو ہے کرمز کوٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر بھی فروسٹنگ لگا دیں گے اور اب ہم کیک کے اوپر بھی فروسٹنگ لگا کر اسے پوری طرح سے کور کر لیں گے اور اب اس فروسٹنگ کو بھی سکریڈنگ نائف ٹول کی ہلپ سے چاروں سائٹس پہ اچھے سے سپریڈ کر دیں اور یہ دیکھیں ہمارا ہوم میٹ کیک ٹرن ٹیبل کتنا زبردست طریقے سے ورک کر رہا ہے اگر آپ کے پاس کیک ٹرن ٹیبل نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے جو ہے کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم کیک کی جو سائٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے ویپنگ کریم لگا کر اسے بھی اچھے سے سپریڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے کیک کو چاروں سائٹس سے کور کر دیا ہے لیکن میں نے کیک کو بہت زیادہ نیٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس کے سائٹس پہ ڈیکوریشن کرنی ہے تو یہ چھپ جائے گا اور اب ہم کیک کو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اور تب تک ہم نے جو ایکسٹرا کیک اوپر سے کٹ کیا تھا اسے توڑ کر ہم کرمز بنا لیں گے اس کے تو یہ دیکھیں اب کیک کے جو کرمز ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور اب اس میں ایٹ کر دیں گے گریٹیڈ کوکونٹ اور ان دونوں کو مکس کر لیں گے اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے اور اب ہم کیک کو ڈیکوریٹ کر لیں گے تو اس کے لیے ہم بجیوی ویپنگ کریم کے اندر ایٹ کر دیں گے کافی کا مکس کر اور ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے اس میں سارا کا سارا کافی کا مکس کر دیا ہے اور ابھی یہ جو فراسٹنگ ریڈی ہوگی اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہوگا اسے ہم ڈیکوریشن کے لیے یوز کریں گے مجھے اس ویپنگ کریم کا کلر ابھی بھی تھوڑا سا لائٹ لگ رہا ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون کوکو پاودر اسے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ اس کا کلر بھی ہلکا سا ڈارک ہو جائے گا آپ اسے چھان کر ویپنگ کریم میں یوز کریے گا تاکہ لمس نہ بنیں تو یہ دیکھیں ویپنگ کریم کا کلر ڈارک ہو چکا ہے اور اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے ریفریجرےٹر میں رکھ دیں گے تو اب میں نے اسے ریفریجرےٹر سے ٹھنڈا کر کے نکال لیا ہے اور اب ہم اسے پائپنگ بیک میں ٹرانسفر کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ یہ والی پائپنگ کی نوزل میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اور اسے سمپلی گلاس میں رکھ دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے یہ فروسٹنگ اور اب ہم پائپنگ بیک کو پلٹ کر سیدھا کر لیں گے اور اب میں نے کیک کو فریج سے نکال لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو کرمز ریڈی کیے تھے اسے ہم ہاتھ کی ہلپ سے کیک کی سائٹس پہ لگا دیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ سکریپر بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح کیک کی چاروں سائٹس کو جو ہے کور کر دیں گے اوپر تک اور اب کیک کی سائٹس پہ یہ جو ایکسٹرا کیک کرمز گر گئے ہیں ہم اسے بھی ہٹا لیں گے سکریپر کی ہلپ سے اور یہ دیکھئے میں نے کیک کو چاروں سائٹس سے جو ہے کور کر دیا ہے کیک کرمز سے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور اب ہم کیک کو اوپر سے بھی ڈیکوریٹ کر لیں گے نوزلز کی ہلپ سے کیک کو پوری طرح سے ڈیکوریٹ کر لینے کے بعد اسے اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اگر آپ کے پاس اوور نائٹ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے ایک گھنٹہ ضرور رکھئے گا فریج میں اور اب اسے فریج میں اوور نائٹ رکھنے کے بعد میں نے نکال لیا ہے اور اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے چیری اور اب میں اس کی سائٹس پہ چوکلٹ سپرنگل آٹ کر دوں گی ڈیکوریشن آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کر لیجئے گا تو لیجئے تیار ہے ہمارا مزے دار سا ایگلیس موکا کیک ویڈاوٹ اوون اور اب میں آپ کو کیک کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ سے کتنا سوفٹ اور زبردست بنا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں ماشاءاللہ سے یہ کیک بہت ہی مزے کا بنا ہے میری ریسیپی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاو میں آ دیکھئے گا اپنی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ